السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج اس ویڈی میں ہم بات کریں گے بنیزیر بٹو کے آخری خطاب کے بارے میں لیاقت باغ راول پنڈی میں اپنے آخری خطاب میں بنیزیر بٹو نے کہا ہے کہ قید آدم اور بٹو کا پاکستان آج ایک بار پھر شدید خطرے میں ہیں حکمران پاکستان کو توڑنے کے لئے جرنل یاہیا جرنل آیوب اور جرنل زیادہ الحق سے بھی آگے نکل چکے ہیں ملکی سرحدہ غیر محفوظ ہیں پاکستان بد آمنی کا شکار ہے اندزامی اور پولیس کے ساتھ نہ دے کر دہشت کردوں کا تقوید دینے والے اب پھوجی اپریشن کے ذیرے ملک کو انارکی میں دھکیل رہے ہیں پیپل پارٹی روزگار تعلیم صحت اور ماحول اور مساوات کے پانچ نکاتی منشور کے تحت میدان میں اتر چکی ہے پنجاب کے عوام ملک و قوم کے دفاع کے لئے پیپل پارٹی کے ساتھ دیں ہم پاکستان کے تحفظ کرتے ہوئے نہ صرف خطے سے بیرونی فوجیوں کو بے دخل کریں گے بلکہ ملک میں دیشت کردوں کا مقمل خاتمہ کریں گے راولپنڈی بہدروں اور جان نساروں کا علاقہ ہے اس شہر کے لوگوں نے جمہوریت کے لئے قربانیاں دیں اور آمیروں کے ہمشہ شکست دیں اب جلدی یہاں جمہوریت کا سوری طلوع ہوگا عوام کی زندگی گزارنے کے لئے بہتر ماہول اور صحیحت کی سولیہ دی جائیں گی ملک میں مساوات عام کی جائیں گی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں کرخانے لگائے جائیں گی زریم ملک ہونے کے ناتے زراد جدید قطور پر استوار کریں گی مزدوروں کو یونین سازی کے حق دیں گے ٹون سائزنگ پر مقمل پابندی لگائیں گے پیفل پارٹی نے ہمشہ قربانیاں دی میرے باپ کو بھنسی پر چڑھائے گیا میرے بائی قتل ہوئے لیکن ہم نے عوام کو کبھی نہیں چھوڑا چیف جسٹ کو دو مرتبہ نکالا گیا ججیوں کو گرفتار کیا گیا لال مسجد میں بے گناہوں کو خون میں نہلایا گیا اب عوام تبدیلی لانے اور ملک کو عامریت اور جمعریت کی طرف لانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں حکمرانوں کی کوشش ہے کہ غیر آئینی اقدامات کو تول دینے کے لئے پھر بوگس اسمبلی بنائے جائے گی اور بنظیر بٹو کے آخری لفظ کچھ یوں تھا گولی لگنے کے بعد بنظیر بٹو نے آخری لفظ اللہ پکارا وقت کو مالکی ہفتے گی کی سپرت کر دیا